کہ دنیا میں جس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک جو میڈیا کا ایک رفتار ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ حکومتوں کے لیے اور پولیٹیشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس انفومیشن وار کو مینج کیسے کرے یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے یہ ایک پوری دنیا کا اس وقت ایک پرابلم ہے اور جو ٹیکنالوجی ڈسرپشنز ہیں پاکستان کے اندر آج سے جب میں دو ڈھائی سال پہلے جب میں انفومیشن منسٹر تھا تو میں ایک جو حسافیوں کے زیادہ تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈسرپٹ کر دے گی ہماری اگزسٹنگ سسٹم کو اور پانچ سال کے بعد شاید ہمیں فارمل ٹی وی اس طرح کا نہ ملے میں پانچ سال کی بات کر رہا تھا بٹ فرینکلی اب آپ دیکھ لی گئے کہ یوٹیوب چینلز جتنے آئے ہیں یہ ڈھائی سال میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور آگے جا کے ہم مزید اس ڈسرپشن کی طرف جائیں گے صرف یہ جو فائیو جی کا تنازعہ ہوا امریکہ کا اور چین کا جس میں آکے ہواوے جو ہے وہ فائیو جی لانچ نہیں کر سکی جس کے وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا تو ہماری آپ دیکھئے کہ یہ فائیو جی ڈسرپشن ہے یہ اتنی بڑی ڈسرپشن ہوگی جی اتنا انٹرنیٹ اٹسیلف ہے اور ہمیں آپ صحافیوں کو سپیشلی اور جو لوگ میڈیا کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس ڈسرپشن پہ اب بھی ہم اشتہاروں کی بات کر رہے ہیں اس سال پہلی بار جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ڈیجیٹل پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے سو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بجٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف بھی جائے گا اور پچھلے اگلے پانچ سالوں میں ہمیں پچھا لگے یا برا لگے فارمل میڈیا سے جو ڈیجیٹل میڈیا کی ایڈورٹائزنگ ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور آپ اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے جائیں گے تو کیسے جائیں گے